کیا آپ کو معلوم ہے get into deep water منس کیا ہوتا ہے یعنی spoken انگلیس میں کب بولا جاتا ہے get into deep water اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو پھر یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے get into deep water کا مطلب ہوتا ہے to be in trouble یعنی بہت بڑی مصیبت میں ہونا یا دکت میں ہونا جیسے مال نیجی اگر آپ کو کہنا ہو لوگ ڈاؤن کے بعد گریب لوگ مصیبت میں آ گئے ہیں یا دکت میں پڑ گئے ہیں تو ایک سینٹینس کے لئے آپ کہیں گے the poor have got into deep water after lockdown یعنی بندی کے بعد جو غریب لوگ ہیں وہ مصیبت میں پڑ گئے ہیں یعنی انہیں طرح طرح کی مصیبتیں جھلنی پڑ رہی ہیں مال نیجی اگر آپ کو کہنا ہو جوب کھونے کے بعد میں مصیبت میں پڑ گیا تو ایک سینٹینس کے لئے آپ کہیں گے i got into deep water after losing my job یعنی اپنا جوب کھونے کے بعد میں مصیبت میں پڑ گیا یہاں میں نے اپنے سینٹینس سے بولا got into deep water تو ہو سکتا ہے آپ سوچیں میں نے got کیوں بولا تو میں آپ کو بتا دوں یہ سینٹینس پاسٹ انڈیفنیٹ کا ہے اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پاسٹ انڈیفنیٹ کے سینٹینس میں وہ آپ کا سیکنڈ فارم کا استعمال کیا جاتا ہے اور get کا سیکنڈ فارم ہوتا ہے got اگر آپ پاس انڈیفنیٹ کو لے کر کنفیوز رہتے ہیں تو میں نے اس پر ایک خاص ویڈیو بنایا ہوا ہے اور اس ویڈیو کو میں نے آئی کے سمبل میں رکھا ہے جسے آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں ماننی جی اگر آپ کو کہنا ہو کرونا وائرس کے فائلنے کے بعد بہت سارے دیش مسیبت میں پڑ گئے ہیں یا مسیبت میں آ گئے ہیں تو ایک سینٹینس کے لئے آپ کہیں گے many countries have got into deep water after spreading کرونا وائرس یعنی کرونا وائرس فائلنے کے بعد بہت سارے کنٹریز یعنی دیش مسیبت میں پڑ گئے ہیں یا دکت میں آ گئے ہیں ماننی جی اگر آپ کو کہنا ہو ایسا مت کرو نہیں تو تم مسیبت میں پڑ سکتے ہو تو ایک سینٹینس کے لئے آپ کہیں گے don't do this otherwise you may get into deep water تو فرنڈز امید کرتا ہوں کہ آپ نے بڑے شاندار طریقے سے سیکھا کہ get into deep water کیا ہے اور اسے کب بولنا ہے